موسیقی 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 کہ اس میں ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ پریوگ ہو تاکہ ہم اس کو ایک سمسیہ نہ سمجھیں اس کو ایک اپرچونٹی مانیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آلریڈی ہو رہا ہے پردہ ندری نریندر موڈی کی سرکار میں کئی لاپکاری یوجنائے آئی ہیں پریابرن کو بچانے کے انکھول کچھ بھارت مشن ٹو پوائنٹ او کے لکش بھی یہی ہے کہ کچھلے کو اس طریقے سے مکت کیا جائے اور کچھلے کے الگ الگ طریقے نکالا جائے تو ایسی کونسی یوجنائے ہیں جس پر بھارت سرکار ابھی کام کر رہے ہیں دیکھئے سوچ بھارت تو جیسے آپ نے کہا ایک ابھی سلوگن نہیں رہا it has become in our genes جیسی طرح سے ہم ویسٹ کلیکٹ کر رہے ہیں آج کل سٹیز میں سمارٹ سٹیز پروجیکٹ کے انڈر ایک اپنے آپ میں ہی عدبوت پریوگ ہے اس کے ساتھ ساتھ جل جیون مشن کی جل کو کیسے ہم سوچ کریں اور کیسے ہم جیسے ابھی marine ecology کو ہم سمجھیں کیسے ہم جو پلاسٹک ویسٹ ہے جو بہت ہی good news ہے کہ ابھی 60% پلاسٹک ویسٹ ہے وہ ہم recycle کر پا رہے ہیں اس سرکار نے جتنی بھی یوجنائے لائیں ہیں ان کر کے اور میرا یہ امید ہے کہ جو باقی 40% ہے اس کو بھی ہم آگے لے جائیں تو آجے جی کا کہنا ہی کی کیسے چھوٹے چھوٹے جو پریاس ہیں ان کو لے کر کیسے ہم پریہ ورن کے ستت لکشوں کو خاصل کر سکتے ہیں کیامرمن آجے کے ساتھ بھاونا نئی ہے جی جی نیوز تلے جوشی مٹ سے خبر آ رہے ہیں اترکھن میں جوشی مٹ کی ریکاوری کے لیے یہ بریکنگ نیوز آپ کے سامنے آ رہے ہیں جہاں 1658 دشام لف ایک سات کروڑ روپے کی یوجنہ کو منظوری مل گئی ہے کینڈروے گری منتری آمیت شہا کیا گوائی میں اچس تریے سمیتی نے یہ یوجنہ کو منظوری دی ہے جوشی مٹ کی ریکاوری اور پنہ نرمان کے لیے یوجنہ کو یہ منظوری دی گئی ہے بھوز کلن اور زمین دھنسنے سے پربہاویت جو جوشی مٹ ہے اس کو لے کر یہ جو ریکاوری اور ریکنسٹرکشن یوجنہ کو منظوری ملی ہے آپ کو بتا دیں کہ کینڈرو نے راجسرکار کو ضروری تقنی کی اور لوجسٹک ساہتہ پردان کی ہے پنرواز کے لیے 91.82 کروڑ روپے بھی شامل ہیں اس منظوری میں اور اس ریکاوری یوجنہ کو تین سال میں لاغو کیا جائے گا اب اس تین سال کے بعد جوشی مٹ پاریستھتک ستھرتا کا ایک اتکرشت ادھارن بن کر اُبھرے گا کینڈرو اگرہی ایوام سہکاریتہ منتری امیت شہ کی ادھیاکشتہ میں ایک اچھستریا سمیتی نے جوشی مٹ کے لیے 1658.117 کروڑ روپے کی ریکاوری اور ریکنسٹرکشن رنر یوجنہ کو منظوری دی ہے جی ہاں یہ بریکنگ نیوز ہے اور اس یوجنہ کے تہت راشتری آپتہ پرتکریہ کوش ڈی آر ایف کی ریکاوری اور ریکنسٹرکشن وینڈو میں 1089.96 کروڑ روپے کی کینڈری سہیتہ پردان کی جائے گی راجے سرکار راہت کے لیے راجے آپتہ پرتکریہ کوش ڈی آر ایف سے 126.41 کروڑ روپے اور راجے کے بجٹ سے 451.80 کروڑ روپے پردان کرے گی جس میں پنرواز کے لیے 91.82 کروڑ روپے بھومی ادھگرہن لاغت بھی شامل ہے جوشی مت کے لیے ریکاوری یوجنہ کو بیسٹ پریکٹسز بیلٹ بیک بیٹر بی 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 سدھانتوں اور سسٹینیبیلٹی انیشیٹیوز کا پالن کرتے ہوئے تین سال میں لاغو کیا جائے گا اس کے بعد جوشی مت پاریسٹھتک ستھرتا کا ایک اتکرشت ادھارن بن کر اُبھرے گا تو پنرواز کے لیے 92.82 کروڑ روپے بھی اس میں شامل ہے تو اترہ کھنڈ میں جوشی مت کی ریکاوری کے لیے 1658.17 کروڑ روپے کی یوجنہ کو منظوری مل گئی ہے اور کینڈرے منتریہ میں چاہ کیا گوائی میں اچھستریے بیٹھک ہوئی اور اس سمیتی میں اس یوجنہ کو منظوری ملی ہے تو جوشی مت کی ریکاوری اور پنہ نرمان کے لیے یوجنہ کو اس منظوری کو رضا مندی ملی ہے اور کینڈرے گرہ منتریہ امیت شاہ کیا گوائی میں اس یوجنہ کو منظوری ملی ہے اور اس یوجنہ میں بھوس کلن اور زمین دھسنے سے پرابہت جو جوشی مت ہے اس کے لیے تقنیقی اور لوجسٹک سہتہ پردان کی جائے گی راجی سرکار کو اور اس ریکاوری یوجنہ کو تین سالوں میں لاغو کیا جائے گا اب ان تین سالوں کے بار جوشی مت پاریستیتک ستھرتا کا ایک کرشٹ ادھارن بن کر اُبھرے گا تو کینڈریے گریہی ایوام سہکاریتا منتریا امیت شاہ کی ادھیاکشتہ میں اچستریے بیٹھک ہوئی اور اس سمیتی میں جو بڑا ڈیسیزن لیا گیا ہے اس کو منظوری ملی ہے آئیے بڑھتے ہیں آگے اور بات کرتے ہیں اترکاشی کے سلکیارہ سورنگ میں فسے اکتالیس شرمکوں کو بچانے کے ابھیان پر دیش کے ساتھ ہی دنیا بھر کی میڈیا کی نظر بھی تھی ویدیشی میڈیا نے اس ابھیان کو مانو شرم کی جیت بتایا ہے گارجیو نیوز پیپر نے لکھا ہے کہ انت میں یہ ہے مشینری پر مانو شرم کی وجہ ہے کیونکہ ریٹ ہول مائننگ وشش اگیا نے بارہ میٹر کی خدا آئی مینول طریقے سے پوری کی اور وہ سفل رہے بی بی سی نے بھی اپنی ریپورٹ میں کہا ہے کہ سورنگ کے باہر پہلے شرمک کے نکلنے کی سوچنا پہنچنے پر جشنل کا محول تھا کئی پریشانیوں کے بعد آخر انہیں نکالنے میں سفلتہ ملی ہے وہی The Telegraph نیوز پیپر نے لکھا ہے کہ سینہ کے انجینئر اور مائننگ کرنے والوں نے ملبے کے ڈھیر کے بیچ سے ریٹ ہول بنانے میں سفلتہ حاصل کی اُدھر نیو یوک ٹائمز نے بھی اپنی ریپورٹ میں کہا ہے کہ امریکی آگر مشین کے 20 میٹر سے کم ڈرولنگ کے دوران ہی ٹوٹ جانے سے کارے اویوستھت ہو گیا آنت میں مانوال ڈرولنگ سے ہی سفلتہ مل پائی وہیں آسٹریلیا کے پردھان منترین آنثنی آلبینیز نے بھی بچاوہ بھیان کو سفلتہ پوروک پورا کرنے کے لیے بھارتی ادھیکاریوں کی پروشنسہ کی ہے انہوں نے اسے عدبود اپلبدی بتایا ہے بریٹین میں بھارت کے اچائکت وکرم دورا اسوامی نے بھارت میں اب تک کے ویرتا پورن بچاوہ کاریوں میں سے اسے ایک بتایا ہے ویدیشی میڈیا نے اس ریسکیو آپریشن کو ماشینری کے اوپر مانو شرم کی جیت بتایا ہے اترہ کھن کے مکھی منتری بشکر سنگھ دھامی نے دہرہ دون میں سی ایم نیواز پر سلکی آرہ سورنگ کے اندر پھنسے شرمیکوں کے سفل بچاوہ کیوں پلکش میں اگاز بھگوال دیپا والی منائی سی ایم دھامی نے اگاز بھگوال سمہاروں میں بھاگ لینے آئے شرمیکوں کے پریوار کے سدسیوں کو سممانت کیا اس دوران سی ایم دھامی نے شرمیکوں کے پریجنوں کے ساتھ نرتیہ بھی کیا دیکھتے ہیں ہمارے سمواداتا اوپی یادف کی ایک خاص رپورٹ اتراخنڈ کے اترکاشی کے نرمانہ دھن سرنگ میں فسے اکتالیس مزدوروں کو گھٹنا کے سترہویں دن ریسکیو کر سرکشت باہر نکالے جانے کے بعد اب شاسن سے لے کر پرشاسن نے رہت کی سانس لی ہے اسی بیچ اتراخنڈ کے سی ایم پشکر سنگھ دھامی نے دہرادون میں اپنے آواز پر سرنگ سے ریسکیو کیے گئے کچھ مزدوروں کے پریجنوں کے ساتھ اگاس بگوال یعنی بوڑھی دی پاولی کا اتصو منائیا اس دوران سبھی کے چہروں پر خوشی ساف دیکھی گئی اگاس بگوال سماروح کے دوران مزدوروں کے پریجنوں نے مکھی منتری پشکر سنگھ دھامی کے ساتھ راتری بھوج بھی کیا وہی مکھی منتری پشکر سنگھ دھامی کو مزدوروں کے پریجنوں کے ساتھ لوگ سنگیت دھامی بھیلوں کھیل کر جم کر تھرکے پر ڈرتبھی کیا اس دوران سیم آواز پر جم کر پٹاکوں کے ساتھ آتش بازی ہوئی مکھی منتری دھامی نے سبھی شرمویروں کے پریجنوں کا مالیارپن کے ساتھ شول اڑھا کر سواغت کیا وہ پریشانی میں تھے انہوں نے دیوالی کا تیوہار منانے کے لئے اپنے گھر جانے والے تھے بہت سارے لوگ دیوالی نہیں منا پائے اور ادھکانس لوگ جھارکھنڈ اور بیہار کے اور اترپردیس کے ہیں وہ چھٹ پوجہ میں بھی نہیں جا پائے اترکھنڈ کے لوگ اگاس پر وہ ٹھیک سے اس دن جو لوگ منانا چاہتے تھے نہیں منا پائے تھے پوری طرح سے تو سب ہی کے تیوار چھوٹ گئے تھے اس لئے ہمارے لئے یہی تیوار تھا سارے تیوار ایک ساتھ ہو گئے اور سب لوگ ہمارے بھائی سرمک بھائی ان کے پریجن اس میں سامل ہو گئے تو یہ بڑی دیوالی ہے ہم لوگوں کے لئے مکہ منتری دوارہ شرمبیروں کے پریجنوں کے لئے کیے گئے شاندار آتیت اور مہمان نوازی سے شرمکوں کے پریجن بھی بھاوک دکھے انہوں نے پردھان منتری نریندر موڈی اور مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی کا تہے دل سے آبھار جتایا مکہ منتری اور پردھان منتری کے لئے میں بہت آبھاری ہوں جو سرمکوں اور مجدوروں کے لئے جو اتنا ہمارے بھائیوں کے لئے کیے بہت بہت آبھاری ہوں جو ملنا چاہیے اور بہت رسپیکٹ ملنا ہم لوگ آبدا کے دن ہی دیوالی نہیں ہو پائی تھی تو اسی کے سوہ افسر پر آج دیوالی منانے کے لئے وہ پروگرام رکھے تے تو بہت آنند آیا بہت خوشی اس حادثے کے ساتھ ساتھ یہاں کی بھی سیم آواز کا بھی گریسی ہے ہمارے جہن میں رہیں گے جب تک اس مطلب آبدا کی بات آدھائے گی غور طلب ہے کہ ویسے تو دیوالی کے گیارہویں دن یعنی اکادشی کو اترہ کھنڈ میں ایگاس منانے کا ریواز ہے لیکن مزدوروں کے سرنگ میں فسے ہونے کی چلتے سیم دھامی نے آواز پر آیوجت کارکرم ستھگت کر دیا تھا بعد میں جب ریسکیو آپریشن سفلتا پوروک پورا ہوا تو مکہ منتری دھامی نے دہرہ دون میں سیم آواز پر سبھی مزدوروں کے پریجنوں کے ساتھ ایگاس بگوال اتصو یعنی بوڑھی دی پابلی منائی اس سے پہلے سیم دھامی نے ریسکیو کے بعد چنیالی سوڑ سی ایچ سی میں بھرتی ہونے پر سبھی مزدوروں کو ایک ایک لاکھ کے چک سہہتہ راشی کے طور پر دیئے تھے اوپی آدو کھنڈ کے اتر کاسی جلے کے سلکی آرہ ٹنل میں فسے مزدوروں کو باہر نکارنے کے بعد راجے کے مکہ منتری پسکر سنگھ دھامی نے اپنے آواز پر ان کے ساتھ دیپاولی بنائی نیشت طور پر اسطر کے کاری کریم کے جریہ ایک اور جائن سرم بیوروں کا حوصلہ بڑھا وین دوسری اور سماج اور راشت کو ایک انکرنے کارنے کارنے کی پرینا بیمری مرسوگی کمرمین گورو گری کے ساتھ موپی آدھاؤ ڈیڈی نیوز دہرہ دون اور اب خبریں وکسید بھارت سنکل پیاترہ سے جوڑی ہوئی وکسید بھارت سنکل پیاترہ پورے دیش میں سرکار کی پرمک یو جناؤ کی سمپور پہنچ سنیشت کرنے کے ادیش سے جاری ہے تاکی یہ سنیشت کیا جا سکے کہ ان سنیشت بھارت سنکلپ یاترہ لوگوں میں نیا وشواس پیدا کر رہی ہے وکسیت بھارت کا سنکلپ یہ موڈی جنہ دیشواسیوں کے سامنے رکھا ہے کہ دوزار سنتالیس سے پہلے بھارت کو ایک وکسیت راشت بنائیں گے اور موڈی کی گرنٹی کی کارڈی آج دیش کے دو لاکھ انتر ہزار پنچائتوں میں لوگوں کو یوجناوں کا لاب دینے جانکاری دینے کے لیے پہنچ رہی ہے اور لوگوں میں ایک وشواس پیدا کرنے کے لیے سنکلپ دلانے کے لیے کہ ہر ویقتی کا بھومی کا ہوگی دیش کو وکسیت راشت بنانے میں ہیوا ہو مہلا ہو کسان ہو گریب ہر کسی کا یوگدان ہوگا وکسیت بھارت بنانے میں اور موڈی کی گرنٹی ہر بار سفل ہوتی ہے اور یہ موڈی کی گرنٹی کی گاڑی جو آج دیش کے کونے کونے میں جا رہی ہے یہ لوگوں میں ایک نیا وشواس پیدا کر رہی ہے بی جے پی ادھاکش جے پی نرڈا نے گریٹر نویڈا میں وکسیت بھارت سنکل پیاترہ کو روانہ کیا اس موقع پر کیا رہا خاص اس کا جائزہ لیا ہمارے سنواداتا شیل اندر مشر نے پندرہ نومبر سے بکسیت بھارت سنکل پیاترہ کی شروعات ہوئی تھی اور پچیس جنوری تک دیش بھر میں الگ الگ گاؤں میں بلوک میں اس تھانیے نکائوں میں یہ یاترہ نکالی جا رہے ہیں ڈھائی لاکھ سے ادھک پنچائتوں کو کبر کرنے کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے اور کندر سرکار کی جو کلناڑکاری یوجنا ہے ان کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے گا کندری منتری مکھ منتری اس تھانیے پرہدکاری پرساسن لگا تار اس بکسیت بھارت یارترہوں میں سامل ہو رہے ہیں اور ادیس سے یہ ہے کہ کلناڑکاری یوجناوں کے بارے میں جیادہ سے زیادہ جانکاری دی جائے لا بھارتیوں سے فیڈ بیٹ لیا جائے جس سے ست پرچسط لاب مل سکے کندر کی کلناڑکاری یوجناوں کا تو ہم دیس بھر میں دیکھ رہے ہیں بکسیت بھارت سنکل پیاترہیں نکل رہی ہیں اس میں لوگوں کی جبردست بھاگے داری بھی دیکھ رہی ہے اور جاہر ہے جب کسی یوجنا کے بارے میں جیادہ سے جانکاری گراملی ایستر پر جمینی ایستر پر ہوتی ہے تب اس یوجنا کا لاب لینے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور جو ٹارگٹ ہے کہ ست پرسط یعنی سو فیسدی لاب مل پائے کوئی بھی پاتر ونچت نہ رہے اس میں وکسیت بھارت سنکل پیاترہ کافی مددگار ثابت ہوگی ایسی امید جتائی جا رہی ہے اور ہم دیس بھر میں دیکھ رہے ہیں پندرہ نومبر سے پچیس جنوری تک وکسیت بھارت سنکل پیاترہ نکالی جا رہی ہے کیمرامن اصنی کمار کے ساتھ سیلیدر مصر ڈیڈی نیوج گریٹر نوڈا وکسیت بھارت سنکل پیاترہ کے موقعے پر وہاں موجود لوگوں نے کہا کہ اس یوجنا سے انہیں کافی فائدہ مل رہا ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں اس سنکل پیاترہ کا آم جن جن تک بہت لاب ملے گا اور مل بھی رہا ہے موجودی سرکار کے جو قریبوں کے سمبندیت یوجنا ہیں جیسے کی مفت اناج یوجنا کسان سمردی یوجنا ان سب کا لاب ہمارے گرامنوں کو مل رہا ہے اور سب کے دل میں موجودی سرکار کے پیرتی تہی دل سے ہم دردی ہے بہت سانسد ویدھائک ویدھائک زیادہ سکری ہیں وہ لوگوں سے لگاتار سمپرگ میں رہتے اور سرکار کی یوجناوں کو وہ کریوانیت کراتے رہتے اور اس چیتر میں جو جیور ائرپورٹ بننا ہے اس کا لوگوں کو بڑی بے سبری سے انتجار ہے اور لوگوں کو کہنا ہے کہ ائرپورٹ کے بن جانے سے یہاں کا وکاس اور تیجھی سب لے گا ایک سی تیس میں جو سرکار کی یوجنا ہیں وہ لوگوں تک پہنچ رہی ہیں ان کو لاب ملنا ہے اور آگے بھی لاب ملے گا جو لوگ یوجناوں سے ونچت رہ گئے ہیں ان کے لیے جو کہا ہے ادھا جی نے وہاں تک پہنچیں گی تو زیادہ لاب ملے گا پردھان منتری نارند مودی نے آج ورچول مادیم سے ڈرون دیدی یوجنا کا شبھارم کیا اسے مہیلا نیت رتو میں وکاس کی دشا میں مہتپور قدم مانا جا رہا ہے یہ پہل مہیلا سویم ساہتہ سمہوں کو ڈرون پردھان کرے گی تاکہ وہ اس تقنیق کا اپیوگ آجیوی کا ساہتہ کے لیے کر سکے اس کے تہت اگلے تین سالوں میں پندرہ ہزار ڈرون اپلپت کرائے جائیں گے اور یہ پہل کرشی میں پرودیوگی کی کے اپیوگ کو پرودساہت کرے گی پردھان منتری مودی نے ایمز دیو گھر میں دیش کے دس ہزار جن اوشدی کے اندرکا شبھارم کیا دیش واسیوں کو بہتر سواستے سیوائے اپلپت کرانے پر بھی دیش بھر میں پھیلے جن اوشدی کے اندروں کو اس دشا میں شاندار پریاس مانا جاتا ہے سستی دوائیں اپلپت کرانے کی یہ پہل آم لوگوں کے لیے بہت کام کی ثابت ہو رہی ہے پردھان منتری نے جن اوشدی کے اندروں کی سنکھیا دس ہزار سے بڑھا کر پچیس ہزار کرنے کے کارکرم کی بھی شروعات کی رکشہ منتری راجنات سنگھ نے آج نئی دلی کے تٹ رکشک کمانڈروں کے چالیس میں سمیلن کا اودھخاتن کیا اس دوران بھارتی تٹ رکشک کے مہاندیشک دوارہ رکشہ منتری کو ویبھین وکاس پر یوجناؤں سامریک تیاریوں اور بھوشش کی وستار یوجناؤں کی جانکاری دی گئی رکشہ منتری نے بھارت کی تٹیہ سرکشہ اور سمدری کشمتہ کو مضبوط کرنے کے لیے بھارتی تٹ رکشک سے پوری پرتی بدھتا اور دکشتا کے ساتھ کرتے ہوئے رہنے کا اہوان گیا تین دیو سیے تٹ رکشک کمانڈروں کے سمیلن کے دوران سمدری چنوٹیوں سے نپٹنے اور بھارت کے تٹیہ نگرانی تنتروں کو اور مضبوط کرنے پر چرچہ کی جا رہی ہے اس میں رکشہ منترالے اور بھارتی تٹ رکشک کے ورشت ادھکاری حصہ لے رہے ہیں راشترپتی دراؤپتی مرمو چار دیوسیا مہاراشتر دورے پر ہیں آج بھے پوڑے زلے کے خڑک واسلہ میں ستھت راشترے رکشہ اکادمی کی ایک سو پیتالیس میں کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شامل ہوئی راشترپتی نے اس موقع پر دو ہزار بائیس سے انڈی اے میں شامل محلاؤں کو پریڈ میں شامل ہونے پر بدھائی دی اور ساتھی کہا کہ یہ ایتیہاسک دن ہے کیونکہ لمبے سمیں کے بعد انڈی اے میں محلائیں شامل ہوئی ہیں اسی کے ساتھ اس بولٹن میں اتنا ہی ٹیڈی نیوز پر خبروں کا سلسلہ جاری ہے آپ جڑے رہی ٹیڈی نیوز کے ساتھ نمسکار موسیقی